پانچ روپے میں چالیس کلومیٹر دوڑے کی بائیک انجینئر نے تیار کی ہوا سے چلنے والی ائر بائیک ٹو ویلر میں ائر انجن لگانے سے بائیک پانچ روپے کے ہوا سے چالیس کلومیٹر کس پھیر تیگ رہی گی ایرو بائیک کو ستر ایسی کے پی ایس کی رفتار سے آسانی سے چلا جا سکتا ہے آج کل بازار میں تمام ایسی بائیک ہیں جو ہوا سے بات کرتی ہیں یعنی تیز دوڑتی ہیں لیکن ایک ایسی بائیک ہے جو ہوا سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہوا سے ہی چلے گی جی ہاں اس بائیک کی ٹنکییں پیٹرول نہیں بلکہ ہوا بھری جائے گی ہوا سے چلنے والی بائیک کا عویسکار کر لیا گیا ہے اور ان کا سفلتا پروک پریوک بھی کیا جا چکا ہے نو سال کا عویسکار لکھنو کے ایک ویگیا نکنے قریب نو سال پہلے ایک ائر انجن کا عویسکار کیا تھا جو ایرو بائیک کا روپ لے چکا ہے اس عویسکار کے پیچھے بڑھ رہی گلوپل وارمینگ کی سمشیہ تھی ساتھ ہی عام آدمی کی جیپ پر بھی خرچ کم ہو جائے گا ایرو بائیک کو تیار کرنے والے ویگیا نک مانتے ہیں کہ اس بائیک سے اندر کی بچت تو ہوگی ساتھ ہی گلوپل وارمینگ کی سمشیہ سے بھی بچا جا سکتا ہے اتر پردیش راج کی نرمان نگم میں مکھے مہاپرپندق رہے بھارت راج سنگھ نے ہوا سے انرجی تیار کرنے والے ہی اس انجن کو تیار کرنے میں اہم بھومی کا عدہ کی ہے بی آر سنگھ سمیں ایک انجننگ کا علیہ جمعی ایسوسیٹ ڈریکٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا یہ عویسکار جب سڑک پر آئے گا تو پردوشن پر 50% تک لگام لگائی جا سکے گی اس عویسکار کا عدیش سے گاڑیوں کے پیٹرول ڈیجل کے اندھن کو بتل کر اس میں ہوا سے چلنے والے انجن کو لگانے کا ہے اس انجن ورکھرس بھی بہت کم آئے گا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خود ایلیومینیوم کا سیلنڈر لگا کر اس ایرو بائک کو تیار کیا ہے اس پریوگ میں سب سے پہلے ٹوویلر کا استعمال کیا جائے گا ٹوویلر میں ایئر انجن لگانے سے بائک پانچ روپے میں ہی چالیس کلومیٹر تک تیہ کر لے گی ہوا سے چلنے کے ساتھ ہی یہ سپیڈ کے بھی کم نہیں ہے اس کی سپیڈ سترے اسی کے پیس تک پگڑ سکتی ہے